تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے پیاروں کہ ہماری رزق صرف روٹی نہیں ہوتا رزق حالات بھی ہوتے ہیں رزق موسم بھی رزق ہے نیک بیوی نیک بچے سب رزق ہیں صحت رزق ہے سب کچھ رزق ہے وہ رزق زمین پہ نہیں ہے واللہ نے آسمانی عمال سے جڑا ہے وہ میں آپ کو عمال بتانا چاہتا ہوں قرآن مللہ شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب اس پہ شک نہ کرنا یہ غدلل متقین ہے یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی اگر ہم متقی بن جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے پیار متقیوں کی چھے نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے تین سورہ آل عمران میں تین سورہ زاریات میں تین سورہ آل عمران میں کیا بتائیں متقیوں کی پہلی نشانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں آج بتاؤ غصہ کتنا ہے معاشرے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا گیا آپ کو پتھر مارے گئے طائف میں آپ کے دندان مبارک عہد میں شہید کیے گئے آپ کے چچا کو قتل کیا گیا آپ نے غصے کو کنٹرول کیا بلکہ اللہ نے نبی کو کہا اس جنگ کے بعد نبی تو وہ غصے ہوئے نا تو اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ذرا بھی سخت ہوتے تو یہ مجمع آپ کے قریب نہ سختی مردے کی نشانی ہے جب مر جاتا ہے نا آدمی روح نکلتی ہے اس میں عکل آ جاتی ہے زندہ میں سختی ہوئی نہیں سکتی آج میرے پیاروں مسلمانوں وہ غصہ بہت ہے آپس میں ایک دوسر کو برداشت نہیں کر سکتی فرمایا غصہ کرنا حرام ہے غصہ نہ آنا گذے کی علامت ہے غصہ حرام ہے ایک صاحبی نے کہا اے رسولوں مجھے نصیت کریں کہا غصہ نہ کیا کر پھر پو جائے کہا غصہ نہ کیا کر یہ غصہ یہ میرے پیاروں مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے فرمایا جو مومنوں سے زلیل ہوگا اللہ اس کو کافرم عزت دے گا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان سے اللہ کے لئے توازے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو عزت دے گا آج مسلمان ایک دوسر کو زلیل کر رہا ہے پورے دنیا مل کے اس کو زلیل کر رہا ہے پہلا ہم اللہ بتائیں متقیقہ یہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں نمبر دو لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں آج میرے اندر میرے پیاروں ہم اندر مافی نہیں ہیں بچے لڑتے ہیں نا چھوٹے لوگ لڑتے ہیں دو منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے آج ہماری کوئی لڑا جو سالوں بات ہی نہیں کرتے اور اللہ کو مسلمانوں کا لڑنا اتنا ناپسند ہے کہ نبی یونس حارون علیہ السلام ہے موسیٰ صاحب اعتقاف پہ گئے چالیس دن تو بشرے کی پوجہ ہو رہی تھی شرک ہو رہا تھا جب موسیٰ صاحب آئے تو حارون علیہ السلام کی داڑی بال پکڑ کے غصے میں کہا حارون ان کو شرک سے روکا نہیں کہا موسیٰ صاحب میری بات سنو میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی یہ مجھے مارنے لگے آپس میں لڑنے لگے میں نے مسلمانوں کی لڑائی دیکھی ہو رہی تھی میں نے چھوڑ دیا ان کو شرک کرنے دیا مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا نبی نے شرک برداشت کی لئے کہ مسلمانوں لڑائی نہ ہو آج میرے پیاروں مسلمان پوری دنیا میں لڑیں کیوں؟ کہ اللہ کہتے ہیں جب دین پہ نہیں ہوگے تمہارے دن پھار دوں گا اور آپس میں تو ہی لڑائی کرووں گا آج مسلمان آپس میں لڑائیں ہر گھر میں لڑائی ہے ہر مرد پریشان اپنی بیوی سے ہر عورت پریشان شوہر سے ہر بچے پریشان ماں باپ سے اور ماں باپ بچوں سے پریشان جس کی شادی نہیں میرے پاس دعا سعید بھائی لڑکی نہیں مل رہی دعا کر دیں جس کی شادی ہے سعید بھائی لڑکی بڑی تنکر ہی دعا کر دیں دو رہی پریشان پارٹی جو لے کے آرہے وہ بھی پریشان جس کے پر آگے ہوں گے رہے نکل جائے اس سب حالات اللہ نے بنائے فرمائے متقی کا دوسرا عمل یہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو میری پیاروں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاف کرو اللہ کہہ رہے میں تمہارے بڑے بڑے گناں معاف کروں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آج ہمیں رحم نہیں آتا میں تواف کر رہا تھا دو لڑکے مجھے پاکستان کی ملے کہا سعید بھائیم آپ کے بڑے فین ہیں آپ سے گزارش ہے یہ چائنہ والے ظالم یہ ہمارے ملک میں آکے گوادر پہ قبضہ کر رہے ہیں ان کے لئے آپ بدوہ کریں میں کہا چھوڑو چھوڑو بات میں کرتے ہیں پہلے بتاؤ یہ آئی فون ہے مجھے پتا تھا کہتے ہیں آئی فون تو نہیں ہے یہ چائنہ نے ان کی نقل پہ آفو بنایا سارے آئی فون کا کام کرتا ہے میں کہا ظالم فون ان کی استعمال کر کے انہی کو بدوہ دے رہے ہیں آج ہمارے اندر رحم ہے میرے پیارو چھے عرب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں نے گھر میں کھانا کیا سو آدمیوں کا پچاس آئے پچاس نہیں آئے پچاس کا کھانا بج گیا میں نے کھانا ضائع کر دیا پچاس بھوکے باہر کڑے تھے ان کو کھانا نہیں دیا لوگ مجھے ظالم نہیں کہیں گے ہم کو اللہ نے کلمہ دیا اپنا تعلق دیا نبی دیا دنیا آخرت سمجھائی ہم اس دنیا ظلم کر رہے ہیں خود بھی صحیح دین پر نہیں چل رہے اور لوگ کو دین سے دور کیا رہے ہیں تو متقیقی دوسری سے معاف کرنا سیکھیں تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں میرے پیارو صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے کیسے قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئی گی فرشتہ روح قبض کرے گا وہ کہے گا مجھے مولت دے دو فرشتہ مجھے کیا کرنا نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں کہا مجھے صدقہ کرنے کی مولت دے دو قرآن کی آیت ہے آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے قسم کھائیے میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پہلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا یہ تین یہ مال لینے کا یہ میں آپ کو ایسی نہیں بتا رہا یہ تین صفات غصے کو کنٹرول کرو کابو کرو اس کو سیکھنا پڑے گا ہم ہمارے دوست ہیں سکلین مشتاق ہم ایک جماعت میں گئے سکلین ہمارے ساتھ تھا ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈاٹا وہ اتنا بلڈ پریشر تھا ان کو شگر ایسا بلاسٹ کیا تو سکلین نہیں کبھی ہو سکلین تو سپر اصحار ماشاءاللہ اور ابھی ریٹائے بھی نہیں ہوا تھا تو جب اس کو پدرہ میں ڈاٹا نا تو میں نے دیکھا میں نے کہا سکلین تو وہ تر چل گیا میں نے کہا سکلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا کہا سعید بھائی گراؤن میں اتنی گالیاں کھائیں ہیں دنیا کے لئے تو اللہ کے دین کے لئے دس منٹ زلیل نہیں ہو سکتا میں نے کہا سبحان اللہ غصے کو کنٹرول کیا کیا اللہ نے اس کو دنیا دی اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ایسے نہیں آئے گا اور یاد رکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی میں ایک کمرے میں آکے میں نے آپ کو حس کیا نا ایک کمرے میں آکے ہیلس پہ دو گھنٹے بیان کروں آپ کو ہیلس فورا نہیں ملے گی اسی کمرے میں میں پدرہ چھیکے مار دو فلو میں آپ سب کو فلو لگ جائے گا یہ صفات لگتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے ایسے نہیں سویمر کے ساتھ بیٹھیں گے سویمر بنیں گے کرکیٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکیٹر بنیں گے تو اپنی صحبت بدلیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیچے جو تھٹے ہیں ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ بیٹھیں تو تین صفات سورہ عالی عمران میں اور تین صفات سورہ زاریات میں پہلی صفت کیا ہے متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں مسلے پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتے ہیں یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں مسلمان تو فجر میں آذر نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لئے مشکل ہوگی مومن کے لئے مشکل نہیں ہو مومن تو کون ہے مومن تو کون ہے جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر لے اللہ اپنی خدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں وہ آخری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے ساری امت وصف ہو رہے ہوتے ہیں متقی کی صفت چوتھی کیا ہے راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں مسلو پہ زیادہ ہوتے ہیں میرے پیارو یہ بڑا عمل بتا رہو رسک کا آپ کو ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں ہم نے نماز کو ٹی ٹوئنٹی بنا لی ہے جلدی ہلدی ٹی ٹوئنٹی نماز پڑھو ٹربو لگا دیا نماز پہ جلدی ہلدی نماز پڑھو بار بار بی کیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے جلدی ہلدی نماز پڑھو پھر پیزا مزے سے کھائیں گے روایت میں جلدی ہلدی پیزا کھاؤ جلدی ہلدی کھانا کھاؤ جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے جائے میں آپ کو بتا رہا نماز بڑا دروازہ رسک کا میرے پیاروں یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے چارش کی نماز میں روزی ہے تحجد کی نماز میں روزی ہے اے میرے نبی ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ہیں ہم عبد کو دیں گے آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں نماز قائم کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ نام نماز کو سر سے اتار دیں شکر نماز ختم ہوئی جو متقی ہوتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جس کا گینیشن اللہ سے ہوتا ہے میری پیاروں نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تلابہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جیسے آج ووٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہر دس منٹ بعد آن لائن ووٹس ایپ ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے بھائی کتنا ووٹس ایپ اور کتنا قرآن اس لیے پانچمہ چوتھا عمل کیا بتایا تحجد پڑھو لمبی پانچمہ عمل بتایا آخری جب رات ہوتی ہے سہری کا ٹائم اس وقت استغفار کرتے ہیں اور استغفار وہ چیز ہے حدیث میں آتا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے کیا نسخہ ہے تین سو دوہ استغفار کرو جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو اور سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیت کسرت سے پڑھو اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عبراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں دو پڑھ لو یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو ایک آدمی کو میں نے بتایا سترہ سال بعد اللہ نے اولاد دی ایک امریکن قپل گجراتی انڈیا کا میں نے امریکہ میں جا کے بتایا گیرہ سال اولاد نہیں تھی گیرہ سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دی استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں کہا یہ متقی سہری میں استغفار کر دیں اور چھتی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کا تاکہ